بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج انیس فروری بروہ جمعہ ہم بات کریں گے جاتی عمرہ کے حوالے سے جاتی عمرہ غیر قنونی قبضہ کے حوالے سے آج کیس کی سماعت ہوئی ہے مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف یہ دعویٰ فائل کیا گیا تھا سیول کوٹ لاہور میں جس میں یہ پلی لی گئی تھی کہ جاتی عمرہ اور اس کے اطراف میں جو زمینیں ہیں وہ غیر قنونی طور پر قبضہ کر کے وہ حاصل کی گئی ہیں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی اہم کاروائی ہے اور بڑا اہم کیس ہے جس میں جاتی عمرہ کا مستقبل خطرے میں ہے اور جاتی عمرہ بھی غیر قانونی تعمیرات میں آ کر مسمار ہو سکتا ہے اہم ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے حلیم عادل شیخ کے حوالے سے حلیم عادل شیخ کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا ان کا فیزیکہ ریمانڈ ختم ہوا تھا ان کے خلاف اٹی سی عدالت میں آج ان کو پیش کیا گیا ہے انصداد دشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا ان کے خلاف دو مقدمے تھے ایک مقدمہ بے لیبل تھا اس میں جس دن ان کو گرفتار کیا گیا اسی دن ان کو زمانت مل گئی تھی دوسرا جو ان کے خلاف مقدمہ تھا اس میں کیونکہ انصداد دشتگردی کی دفعات شامل کی گئی تھی اور انصداد دشتگردی کی دفعات میں دو روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا سندھ اسمبلی کے اب معاملہ کیا ہوا کہ آج جب ان کو انصداد دشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے ان کا فیزیکل ریمانڈ ختم ہوتا ہے تو انہوں نے عدالت کو آ کر بتایا کہ آج صبح صویرے جیل میں جس بیرک میں مجھے رکھا ہوا تھا وہاں پر کالا سانپ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا اور وہ جان بوجھ کر انہوں نے چھوڑا تھا کیونکہ اس بیرک کے آس پاس ساری بیرکیں ہیں اور وہاں پر قیدی رہتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اگر وہ سانپ ویسے کہیں سے آیا ہوتا تو وہ کئی جگہوں سے گزر کر آیا ہوتا اور وہ اتنا وہاں پر رش ہے پہلے اور اتنے رش کی وجہ سے وہ مجھ تک اور ہمارے روم تک کیسے پہنچا ہے یہ ان کی سازش تھی بلاول زرداری کے کہنے پر مراد علی شاہ مجھے مروانا چاہتے تھے پہلے اس دن انہوں نے میرے اوپر حملہ کروایا اور اللہ نے مجھے بچا لیا اب یہ کالا سانپ جو ہے وہ ازدہا ٹائپ اس سے یہ مجھے مروانا چاہتے تھے یہ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا اور انہوں نے عدالت مصبات کی بات کی ہے جس کے اوپر گورنر سندھ نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور وزیراعظم نے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے تو اس سے بڑھ کر غیر انسانی سلوک کیا ہو سکتا ہے جو لوگ جن کو عدالتوں میں بی کٹیگری رکھی دی جاتی ہے وہ بی کٹیگری حاصل کرتے ہوئے بھی چیختیں چلاتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمیں جان بوجھ کر اس سارے کے سارے معاملے میں دھکیلا جا رہا ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور جب ان کا اپنا کوئی سیاسی مخالف اگر یہ جیل بھیج دیں ایک تو ڈیریکٹ یہ سیون ایٹی اے کا مقدمہ درج کرواتے ہیں کوئی کرپشن نہیں ہے کوئی کار سرکار میں مداخلت نہیں ہے کوئی اور مقدمہ ہے ہی نہیں ان کے پاس سوائے اس کے کہ یہ ہر سیاسی مخالف کو دشتگرد سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف دشتگردی کا مقدمہ درج کروانا یہ سواب سمجھتے ہیں جب دشتگردی کا مقدمہ درج کروا دیا تو اس کے بعد جب ان کے سپیکر کو بھیجوائے گئے ان کے حلیم عدل شیخ کی جو آرڈر سے پروڈیکشن آرڈر سے وہ درخواست بھی مسترد کر دی گئی اور جب ان کی اپنی درخواستیں مسترد ہوتی ہیں تو تب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو سیاسی جو ایک طرح کا انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور اپنا یہ حال ہے کہ یہ اپنے مخالفوں کے اوپر دشتگردی کے مقدمے بھی درج کرواتے ہیں اور یہ ان کو ان کے بیرک میں کالا سام بھی چھوڑتے ہیں مریم نواز کو تو یہ تکلیف تھی کہ میرے کمرے میں اور میرے واشنوں میں انہوں نے خفیہ کیمرے لگایا ہوئے تھے اور ان خیف خفیہ کیمروں کی وجہ سے یہ ساری کاروائی جو ہے وہ ریکارڈ کرتے تھے یا میرا وہاں پر رہن سین ریکارڈ ہوتا تھا اور یہ الزام لگایا تھا اداروں پر اب وہ تو معاملہ کچھ اور تھا اور وہ تو ویڈیو کا معاملہ تھا جو الیگیشن تھا یہاں پر تو سامپ کسی کی جان لینا اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے اور اس بنیاد پر اب حلیم عادل شیخ نے حکومت پاکستان سے گزارش کی ہے اور وزیراعظم نے اس کے اوپر ریپورٹ طلب کی ہے جب عدالت میں پیش کیا گیا مزید پانچ دن کا جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت کو گزارش کی سندھ حکومت سندھ پولیس نے اور پروسیکیوشن نے ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑے آٹو میٹرک جو ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے گئے تھے تو عدالت نے کہا بھے آپ نے دو دن میں کیا کیا ہے کوئی ریکاور ہوئے ہتھیار تو بتایا گیا کہ ہتھیار تو ریکاور نہیں ہوا تو عدالت نے کہا آپ نے اگر دو دن میں احتیار ریکاور نہیں کیا تو مزید پانچ دن میں کونسا آپ نے احتیار ریکاور کر لینا ہے تو عدالت نے ان کی استعداد کو مسترد کرتے ہوئے ملزم جو حلیم عدل شیخ ہے ان کو پچیس فروری کے لیے جوڈیشہ ریمانڈ پر جیل بیج دیا گیا ہے یہ جو کریمنل میٹرز ہوتے ہیں یہاں ایک اصول ہوتا ہے کہ جب تک ملزم فیزیکہ ریمانڈ ختم ہونے کے بعد جوڈیشل کسٹیڈی میں نہ چلا جائے جوڈیشہ ریمانڈ پر نہ چلا جائے تب تک ملزم کی جو درخواست امانت ہے وہ عدالتوں میں فائل نہیں ہو سکتی درخواست امانت تب فائل ہو سکتی ہے جب وہ جیل چلا جائے جوڈیشہ ریمانڈ پر اب آج ہی درخواست امانت فائل کر دی گئی ہے حلیم عدل شیخ کی اور اس کے اوپر کل بیعث ہوگی اور عدالت نے نوٹس جاری کر دی ہیں پروسیکیشن کو بھی اور جو اس میں مدعی ہے ان کو بھی دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف چار سو کنال غیر قنونی قبضہ کیس جو سیول کورٹ میں فائل کیا تھا اور یہ فائل کرنے والا بھی کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ یہ پروفیسر تھا پنجاب یونیورسٹی کا ڈاکٹر عبدالعوف نام ہے اور ڈاکٹر عبدالعوف پروفیسر ڈاکٹر عبدالعوف صاحب نے یہ دعویٰ فائل کیا تھا مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف اور اس دعویٰ کی اہم بات یہ ہے کہ اس دعویٰ میں جاتی عمرہ کی پوری کہانی لکھی گئی ہے کہ یہ جاتی عمرہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے آس پاس کی زمینوں کو کیسے یہ غیر قنونی طور پر قبضہ کرتے ہیں اس دعویٰ میں اس کی سمات سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں یہ دعویٰ جو فائل کیا گیا اس میں یہ کہا ہے کہ جو اوریجنل اس چار سو کنال کے اس میں جاتی عمرہ کا بھی حصہ ہے اور آس پاس کی بھی زمینیں ہیں چار سو کنال جو زمین ہے وہ پیر بخش نامی ایک شخص کے نام تھی انیس سو گیارہ میں وہ ان کے نام پر پروپرٹی ٹرانسفر ہوئی تھی اور وہ مالک بنے تھے اور پیر بخش آج بھی زندہ ہے اور پیر بخش آج بھی حیات ہے انہوں نے کیا کیا ہے اس میں جو بیگم شمیم تھی جو جن کی ڈتھ ہو گئی ہے جو والدہ تھی شہباز شریف اور حمزہ نواز شریف کی تو ان کو بھی اس میں پارٹی بنایا گیا تھا وہ بھی اس میں مالک ہیں شہباز شریف بھی اور مریم نواز بھی اس میں مالک ہیں تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پیر بخش زندہ ہیں اور ان کی زندگی میں انہوں نے جالی ڈاکومنٹس بناتے ہوئے جالی سارے کے سارے کاروائی کرتے ہوئے اور ریونیو حکام سے اور ال ڈی اے سے مل کر انہوں نے قبضہ کیا ہے غیر قرونی طریقے سے اور وہاں پر انہوں نے اپنے محلات بنایا ہے اور وہ سارا ایریہ انہوں نے اپنا فارم حسز بنا دی ہیں جو غریب کی جمع پونجی تھی اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا اور عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جو اصل الوٹی ہے جس کے نام پر وہ پروپرٹی الوٹ ہوئی تھی وہ زندہ ہے اور وہ اس بات کی عدالت میں بیان دینا چاہتا ہے کہ جناب میں نے تو کسی کو سیل ہی نہیں کی میرے تو نالج میں ہی نہیں ہے یہ ساری کی ساری پروپرٹی اور جب مجھے پہلے یہ تھا کہ یہ جو طبقہ ہے یہ اتنے لمبا عرصہ اقتدار میں رہا ہے اور سارے لوگ ان کے تھے ریونیو حکام ان کے تھے مختلف جو حکام ہیں وہ ان کے تھے اور جب بھی میں کوئی ریلیف لینے جاتا تھا مجھے دھمکیاں دی جاتی تھی مجھے ڈرائیا جاتا تھا مجھے پریشان کیا جاتا تھا اب جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے اور میرے نالج میں آیا ہے کہ یہ صرف غیر قانونی قابض نہیں ہے بلکہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے جو پروپرٹی اس کو اپنے نام کروا لیا ہے اس پروپرٹی کو اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا ہے تو ایسے میں انہوں نے جو ظلم کیا ہے غیر قانونی ٹرانسفر غیر قانونی قبضہ یہ سارے کا سارا ان کے خلاف کاروائی کی جائے آج اس کی سماعت ہوئی ہے سیول جاجہ شیخ تکی صاحب جو سیول جج لہور ہے ان کی عدالت میں اس کی سماعت ہوئی ہے اور آج جو وکلا تھے جو پلینٹف کے مدعی کے جو وکلا تھے انہوں نے عدالت میں بتایا کہ جاتی عمرہ کی جگہ اور جو اس کے آس پاس کی جگہ ہے اس کو لوہ حکین پر دباؤ ڈال کر اپنے نام کروای گئی اور یہ جو چار سو کنال زمین ہے فوری طور پر اس کا قبضہ چھڑوایا جائے اور جو جگہ ہے پیر بخش کی وہ ان کے نام ان کو واپس کی جائے نہ صرف ان کے نام پر ٹرانسفر کی جائے بلکہ ان کے نام پر یہ پروپرٹی ان کو فوری طور پر قبضہ بھی واپس کیا جائے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کیس کے اندر جو انہوں نے ظلم کیا ہے جو انہوں نے وہاں پر اتنا عرصہ اس کو استعمال کیا ہے وہ بھی انہوں نے جو عربوں روپے کا اس کے اندر ذکر ہے کہ پانچ عرب روپے ان کے نام پر ڈگری کیا جائے جو انہوں نے اتنا عرصہ اس زمین کو استعمال کیا ہے اور بطور رنٹ اس زمین کے رنٹ کے طور پر یہ پروپرٹی دی جائے اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے اب دیکھتے ہیں کہ عدالت میں آج تو شہباز شریف اور مریم نواز کے مکلہ پیش نہیں ہوئے اور ان کی طرف سے جواب جمع ہو چکا ہے اور اب جو درخواست انٹیرم سٹے کی کہ پروپرٹی کے اوپر سٹے دیا جائے کہ نہ یہ قبضہ کسی کو دیں نہ یہ پروپرٹی مزید کسی کو ٹرانسفر کریں جب تک اس کیس کا فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا تو عدالت نے فائنل جو درخواست حکم امتنائی کی اس پر فائنل بیعث کے لیے 18 مارچ کے لیے وکلہ کو طلب کر لیا ہے اور 18 مارچ کو اس کے اوپر بیعث ہوگی جو جواب ہے اور جو ڈاکومنٹس لگائے گئے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور جو عدالت میں وہ کاروائی سے بچ رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف کا نہ صرف جاتی عمرے کا حصہ بلکہ آس پاس کی جو چار سو کنال زمین ہے اس کا قبضہ اور اس کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے اور جیسے کھوکر برادران کی پوری ایک سائیڈ مسمار کر دی گئی تھی جاتی عمرہ بھی آپ کو مسمار ہوتا نظر آئے گا اور اس کیس میں یہ سیول کیس ہے تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا لیکن الٹی میلی اس پر اب فیصلہ آئے گا کیونکہ جو ڈاکومنٹس لگائے ہیں جو اوریجنل الوٹی کا بیان ہے وہ ان کے گلے پڑ جائے گا اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ نیب نے جب مریم نواز اور ان کے ہواریوں نے حملہ کیا تھا نیب آفیس پر تب اسی کیس میں ان کو طلب کیا تھا اور وہ چودہ سو کنال تھی یہ چار سو کنال تو پیر بخش کی ہے باقی چودہ سو کنال انہوں نے غیر قانونی طریقے سے جو ریزیڈنشل ایریا تھا اس کو کمرشل ایریا شو کروا کے اور ریزیڈنشل ایریا شو کروا کے اگری کرچر لینڈ کو انہوں نے اس کی قیمت بڑھائی اور پھر اس کو یہ آگے بیشتے رہے وہ ان کے خلاف الگ کیس ہے اور وہ الگ معاملہ ہے وہ بھی پینڈنگ ہے نیب میں اب دیکھتے ہیں کہ جاتی عمرہ اور اس کے آس پاس کی جو زمین ہے جو غیر قانونی قبضہ تھا اور آپ خود دیکھیں کہ باقیوں کو یہ باقی قبضہ مافیا کو کیسے نہیں یہ پروٹیکٹ کرتے ہوں گے یا ان کو یہ پرموڈ کرتے ہوں گے جب یہ خود قبضہ مافیاں ہیں شہباز شریف اور مریم نواز اور باقی لوگ تو اب اس کیس میں جو بھی ڈویلپنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے موسیقی